پاکستان کیکٹ ٹیم اپنے تاریخ کے پرے ترین دور سے گزری ہے اس کی کیا وجہات ہو سکتی ہیں کھلاڑی کپتان ٹیم مینجمنٹ پاکستان کیکٹ بورڈ آپ سب لوگوں جو کمنٹ میں مجھے بتائیں اس کی کیا وجہات ہو سکتی ہیں ان کو سب کو الگ الگ ڈسکس کرتے ہیں کس کی کیا کمزوری کی وجہ سے ہماتھ اس دور پہ پہنچ چکے ہیں اس سے برا دور میرے خیال میں کچھ ہو نہیں سکتا پاکستان کیکٹ ٹیم کے لیے پنگلہ دیش جیسے ٹیم جو پاکستان سے کبھی نہیں جیتی ایک بار دوزہ تین میں پلوز مارزن کے پاس پہنچی تھی لیکن اس کے بعد آج پاکستان کو یہ دن بھی دیکھنا پڑا ہے اپنے گھر میں سریز ہار گئے ہیں پہلے بات کروں کپتان کی تو میں شان مسعود صاحب کو پہلے بابر آزم پر اتنی تنقید ہوتی تھی اور جائز تنقید بابر آزم کو کتنے سال چار سال ہم نے کپتان بنا کے رکھا ہے لیکن انہوں نے کوئی ایونٹ ہمیں جتو آ نہیں سکے دونے اٹھانا میرے خیال میں ٹیک فیصلہ تھا لیکن شان مسعود کو کپتان بنا دیا گیا ہے محمد ازوان جیسا بلے جو ہے ڈیزرونگ کپتان ہے اسے آپ نے نہیں بنایا اس کی پرفارمس بھی دیکھ لیں ماشاء اللہ کمال پرفارمس دے رہے پی ایس ایل میں دیکھ لیں ہر جگہ شان مسعود کو کپتان بنا دیا کہا جاتا ہے اگریسیو کپتان ہے اس کی اسٹیلیا میں تین میچز کے سریز ہم آر گئے گھر میں ہم پہلے بیٹنگ کر رہے ہیں پنڈی کی پھٹا پچھ روڈ پچھ بنا دیتے ہیں ہم اپنے گھر میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے چلو وہ تو پچھ کی بات تو چلو وہ کپتان کی ذمہ داری نہیں لیکھے کپتان بھی اس میں انوالو ہ ہوتا ہے انہوں نے گرین پچھ بولا ہم بنائیں گے پاکستان بیٹنگ کر رہا ہے چار سوٹ سالیس پہ چھیک لاری آؤٹ ہے کس کالے کتے نے کٹا تھا تھا یہ نے بولا تھا کہ پاکستان کو فور فورٹی ایٹ پہ چھیک لاری آؤٹ ہے شاہنشاہ وریدی اندہتیس پہ اور محمد ازوان ایک سو کتر پہ ہیں اننگ ڈکلیئر کر دیں اننگ ڈکلیئر کر دی میرے خیال میں کپتان کا یہ سب سے برا ڈسیجن تھا جس کی وجہ سے پاکستان کو شکست ہوئی گئی ہے کیونکہ اب ہمارے سیمورز کو مدد نہیں ملی تھی کپتان کی پھر ٹیم سیلیکشن پر بھی مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ کیا ٹیم سیلیکشن کی گئی ہے سپینر اپرارہم اسپیشلر سپینر انہیں بٹھا دیا ریلیز کر دیا گیا چار فاش بالر کے ساتھ لے گئی ہمیں ساڑھے پانچ سو سے اوپر کا پھینٹا پڑ گیا مشفی کر اما رحیم نے ایک سو کانوے رن سکیننگ کھیلی جواب میں جب چوتھے دن کے آخری دن پر ہم آئے تو ہماری ایک وکٹ گر گی سیم ویوب جسیلیکشن مجھے ابھی تک سمجھیا دی نو ڈاؤٹ پہلی انگ میں اچھی کے لیے لیکن کیا سیم ویوب جیسے اور پلیئرز کو اتنی جگہ مل سکتی ہے جتنی سیم ویوب پر کربانیاں یا میربانیاں ہو رہی ہیں تو اس کے بعد بابر آزم بابر آزم بے شک اس برہ ترین طور گزر رہا ہے لیلیز ہیں تو مجھے یہ کپتان کا یہ ڈسیجن نظر آئے اس کے علاوہ کس نے بولا تھا گرین پچھ بنانے کا اور یہ گرمی کے وجہ اسنا گرم موسم ہے جس کے وجہ سے ہمارے فاش بالرز کو ہم اپنی سٹرینٹ سمتے تھے ان کے لیے گرین پیج بنوا دی لیکن وہ ہمیں فائدہ نہ ہوئی اور پانچوے دن اتنی ٹرن ہونے لگی کہ وہی مسئلہ تمہارے گلے پڑ گی پھر میں یہ جو جس ٹیم مینر میں جس نے بھی یہ فیصلہ کیا تو میرے خیال میں یہ بہت پورا فیصلہ ہے ہوا جس کے وجہ سے آپ آج ہم یہ اس کا شکست ہمیں نصیب ہوئی ہے اور ہمارے مقدر بنی ہے اس کے علاوہ پاک پاکستان کیکٹ بورٹ بھی کہ جب تک آپ سیلیکشن نہیں کریں گے نہ میرے پر کھلاڑیوں کو نہیں لیں گے تو پاکستان کیکٹ کو پھر اسی طرح کے زلٹ آئیں گے تو ہم پاکستانی فینس ہر پار افسوس کرتے رہیں گے شیٹ ریاض یہ نہ ہوتا یہ نہ ہوتا تو مجھے جو سمجھ آئی میں نے آپ سب لوگوں کو بیان کر دیا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کر دیں اور آپ کو بھی کوئی اور روجوات نظر آتی ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے تو کمنٹ میں منشن کریں